عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اگر تشدد کا نشانہ بنے ڈومیسٹک وائلنس ان کے خلاف ہو تو قانون ان کی کیا سپورٹ کرتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے نحمدہو نسلی اللہ رسول القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اہم مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے وہ گو کے چونکہ سبائی لیول کا ہے پروونسز کو اس کی پاورز ہیں لاؤ اڈ آڈر سیٹویشن کی وجہ سے لہذا ہر سبائی اسمبلی نے قوانین منظور کر رکھے ہیں پنجاب اسمبلی نے علیہ دا بلوچستان اسمبلی نے علیہ دا اسی طرح سیند اور خیبر پختون خواہ میں آج جو بات آپ سے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینس وائلنس ایکٹ اس میں خواتین کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے ڈومیسٹک وائلنس یہ ہے کہ ایک خاتون جس گھر میں رہش پذیر ہو اس کے ساتھ یقیناً اس کا حسمن رہتا ہوگا باپ رہتا ہوگا بھائی رہتا ہوگا میٹا رہتا ہوگا تو عورت کے خلاف اگر اس کے گھر والے وائلنس کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں تو اس کو حق ہے کہ وہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے اور اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے مختلف سیکشن ہیں جو تقریباً ٹوٹل تھرڈی ون سیکشن سے ہیں لیکن جو کارامد ہیں جو ریلیونٹ ہیں جن کے متعلق آپ کو معلومات ہونا ضروری ہیں میں ان کا ذکر کروں گا یعنی کہ سب سے پہلے اس ایکٹ کی ذمہ داری ہے سوائی حکومت کی کہ وہ تشہیر کرے یعنی کہ شہروں سے لے کر دہاتوں تک اس کی تشہیر ہونی چاہیے عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اگر تشدد کا نشانہ بنے ڈومیسٹک وائلنس ان کے خلاف ہو تو قانون ان کی کیا سپورٹ کرتا ہے اس کے لیے ٹی وی ہے اخبارات ہیں اور دوسرے ذرائع استعمال کر کے عام عورتوں کو ایٹ لارج پبلک ایٹ لارج معلومات ہونی چاہیے اس قانون کے بارے میں یہ صوبائی حکومت کا فرض ہے اس ایک کا حصہ ہے قانون ہے اور اس کے لیے اگر وائلنس کمٹ ہوتا ہے تو وہ مضروب عورت اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وائلنس صرف فیزیکل ہی نہیں ہوتا جسمانی وائلنس ہی وائلنس نہیں ہوتا منٹل وائلنس بھی ہوتا ہے یعنی کہ دماغی طور پر کسی کو تشدد غم پوچانا تیز کرنا سائکلاجیکل اس کو ٹیز کرنا یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس میں شمار ہے لہذا کوئی بھی متسرہ خاتون اب میں چونکہ آپ کو پنجاب وائلنس ایکٹ دوزار سولہ کے بارے میں زیادہ میرے صاحب نے ہے باقی کموں بیش ہر ایکٹ میں سیمیلر پروسیجر ہے ایک جیسا ہی طریقہ ہے بس تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر ایکشن تین دن میں ہونا ضروری ہے کہیں چھے دن ہے کہیں سزا ایک سال ہے تو کہیں چھے مہینے ہے لیکن پروسیجر تقریباً ایک جیسا ہے تو جب بھی کوئی خاتون متصر ہوتی ہے دومیسٹک وائلنس سے تو اور اور اس کے بعد اس کا ڈیفینڈنٹ کو جو وائلنس کا جس نے وائلنس کیا ہے اس کو نوٹس ہوتا ہے اس کو بلائے جاتا ہے اور وہ پیش ہوگا اس کو اس کے بارے میں اطلاع اطلاع کی جائے گی ہاں اب یہاں سے وہ تمام قانونی اقدامات شروع ہو جاتے ہیں جو فوری طور پر اس متصرہ خاتون کو چاہیے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر اس کو وہاں سے گھر سے نکالنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے تو اس کو روک دیا جائے گا کہ اس خاتون کو رہائش سے محروم نہیں کر سکتا اور اگر اس کو مونیٹری فائدہ کی ضرورت ہے مونیٹری ہیلپ کی ضرورت ہے تو ابھی آرڈر کیا جائے گا کہ اس کے مالی امداد اس کی نہ رکھی جائے اور اگر اس کو جسمانی طور پر خطرہ لہا کو تو تو وہ بھی اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ اتنے دسٹنس کے قریب وہ اس خاتون کے دیفینڈنٹ نہیں جا سکتا تو یہ فوری طور پر اقدامات ہوتے ہیں ہاں کیونکہ اس ایکٹ کے مطابق حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شیلٹر ہوم قائم کرے اور اگر ان کو اس گھر میں جہاں وہ پہلے رہ رہی ہے وہاں اس کو خطرہ لاحق ہے اور اس کا رہنا وہاں مناسب نہیں ہے تو اس شیلٹر ہوم میں اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے اور وہاں تمام بنیادی ضرورتیں یعنی کہ لاجنگ فوڈنگ اور میڈیکل اسسسٹنس یہ سب چیزیں وہاں پروائیڈ ہوتی ہیں اور اب یہ الہدہ بات ہے کہ قوانین تو بن چکے ہیں لیکن اب یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ان پر عمل کرائے عمل کرے اور ایسے اقدامات کیے جائیں کہ خواتین اس سے مستفیض ہو سکے تاکہ ہر خاتون ہمارے ملک کی وہ اس سے فائدہ اٹھائے لہٰذا اب ضروری ہے کہ ان کو عام کیا جائے اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈسٹرک ومن پروٹیکشن کومیٹی قائم کرے اور اس کومیٹی کو اختیارات ہیں کہ وہ ہر قسم کے اقنامات کرے اگر پولیس کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرے اور اس جو پروٹیکشن سینٹرز ہوتے ہیں ان میں یقیناً ہر قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں اور ان کے تمامی جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں یہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور ہاں جب کوئی آرڈر ہوتا ہے فائنل آرڈر تو وہ فائنل آرڈر کے خلاف ڈیفینڈنٹ کو اگر وہ اگریوڈ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ آرڈر صحیح نہیں ہے تو اس کے خلاف تیس دن کے اندر اندر وہ اپیل کر سکتا ہے اور وہ سیشن کوڈ میں اپیل ہوگی اور اس کے بعد سیشن کا آرڈر جو ہے اپیل وہ فائنل ہوگی اس کا کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو یہ مختصرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے خواتین الحمدللہ جہاں جہاں ہم عام طور پر اپنے خواتین کا گھر میں گھروں میں ان کی عزت اور تقریم ہوتی ہے لیکن اگر خدا نہ خاص جہالت کی وجہ سے کسی اور مسئلے کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو قانون ان کو پروڈکشن دیتا ہے اور ہر خاتون اپنے ان حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور گورنمنٹ سے مدد لے سکتی ہے امید ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور فردر اگر کوئی سوال ہو تو میرے ساتھ آپ ویٹس اپ پہ یا ڈریکٹ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ چار اور چھے کے درمیان ڈریکٹ مجھ سے رابطہ بھی کہا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مراسب جواب دیا جائے گا شیئر کیو وری مجھ مجھے 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 مجھے